محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے سبق میں بیان کرتے ہیں حضرتِ تفیل بن عمر دوسی کے ایمان لانے کا قصہ جہاں سے ان کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے ان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اسلام لیا ہوں گا لیکن جب یہاں پہنچتے ہیں تو برماتے ہیں حدسہ تفیلو حضرتِ حدسہ یحطی سما نے بیان کرنا تفیل بن عمر دوسی نے بیان کیا قالا فرماتے ہیں قدیم تو مکہ قدیما یقدمو سمیہ اسمعو سے آنا قدیم تو مکہ میں مکہ آیا فما ان رآنی سادتو قریش فما ان رآنی اس کا مطلب کریں گے ہم جیسے ہی جو ہی جو ہی مجھے قریش کے سرداروں نے دیکھا فما ان رآنی مجھے نہیں دیکھا مگر مطلب تو یہ مطلب جیسے ہی مجھے قریش کے سرداروں نے دیکھا حتیٰ اقبلو علیہ اقبالہ معنی ہوتا ہے آنا اور یہاں تک کہ وہ میرے پاس آگئے جیسے ہی مجھے انہوں نے دیکھا میرے اوپر ٹوٹ پڑے کہا ہے کہ مہرے پوٹ پڑے آگئے میرے پاس فرحبو بی اکرما ترحیبن رحبا یرحبی معنی مرحبا کہی نا اس کا لفظی ترجمہ وہ مجھے مرحبا کہا اکرما ترحیب بہت زیادہ قابل عزت والا کیا ہے مرحبا کا لیکن کیا ہے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا رحبو بی اکرما ترحیب پورا گرم جوشی کیسے ہوتا ہے پورا ایک دم بہت زیادہ خوشی میں مسررت میں فرحبو بی اکرما ترحیب ان لوگوں نے میرا پورے گرم جوشی سے استقبال کیا رحبا یرحبو مرحبا کہنا وَأَنزَلُونِ فِيهِمْ أَعَزَّ مَنْزَلِن منزل انزلا یونزل معنی اتارنا اور انہوں نے مجھے اتارا اپنے درمیان عَعَزَّ مَنْزَلِن سب سے عزت والی جگہ میں یہ تو ہوا لفظی ترجمہ انہوں نے مجھے سب سے عزت والے مقام میں اتارا لیکن کیا ہے انہوں نے میری بہت زیادہ عزت و آفضائی کی بہت زیادہ عزت و آفضائی کی وَأَنزَلُونِ آفضائی منزل ازت و آفضائی ہاں یہ کیا ہے منزل کی جگہ سب سے عزت والی منزل جگہ یہ لفظ ترجمہ ہوگا انہوں نے سب سے عزت والی جگہ میں اتارا مراد انہوں نے میری بہت زیادہ عزت و آفضائی کرنا تو میں مکہ آیا جیسے ہی مجھے قریش کے سرداروں نے دیکھا حتی اقبلو علیہ یہاں تک کہ وہ میرے پاس آگئے فَرَحَبُوا بِي أَكْرَمَ تَرْحِبِن تو انہوں نے خوب جرم جوشی سے استقبال کیا وَأَنزَلُونِ فِيهِمْ انزلَا يُنزِ اتارنا انزلونِ فِيهِمْ اور اپنے درمیان یا خود میں میری بہت زیادہ عزت و افضائی کی اب کہتے ہیں سُمَّ اجْتَمَعَ اِلَيَّ سَعَدَتُهُمْ وَكُبَرَاهُمْ سَعَدَت سید کی جمع اور قبارہ کبیر کی جمع بڑے لوگ سعادت سردار اِلَيَّ پھر میرے اردگرد میرے پاس جمع ہو گئے اجتماع باب افتیال سے میرے پاس ان کے سردار ان کے بڑے بڑے بزرگ لوگ کیا ہو گئے جمع ہو گئے وَقَالُوا اَرْنُنِكَا يَا تُفَيْل اَيْ تُفَيْل اِنَّكَا قَدْ قَدِمْتَا بِلَادَنَا اَيْ تُفَيْل آپ ہمارے شہر میں آئیں آپ ہمارے شہر میں آئیں وَحَاذَرْ رَجُلُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌ اور یہ آدمی الَّذِي يَزْعُمُ جو یہ گمان کرتا ہے اَنَّهُ نَبِيٌ کہ وہ نبی ہیں اس کا حال یہ کہ قَدْ اَفْصَدَا عَمْرَنَا جس نے ہمارے مذہب کو ملت کو بگاڑ دیا ہے وَمَزَّقَ شَمْلَنَا مَزَّقَ مَنِ پھوٹ دیر ڈال دینا اور اجتماعیت شمل بولتے ہیں اجتماعیت اجتماعیت ہماری ہماری کیا کر دیئے ہماری اجتماعیت میں پھوٹ ڈال دیئے فَزَّقَ وَمَزَّقَ مَنِ پھوٹ دینا ہمارے اجتماعیت کو میں پھوٹ ڈال دیئے ہمارے اتحاد کو توڑ دیا ہے پھوٹ دیا وَمَشَتَّتَ جَمَعَتَنَا شَتَّتَ يُشَتِّتُ بابِ تفعیل سے منتشر کر دینا اور ہماری جماعت کو انہوں نے منتشر کر دیا ہے تو یہ وہ نبی ہے وہ شخص جو اگمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اس نے ہمارے مذہب کو بگاڑ دیا ہے اور ہمارے جماعت کو استماعیت کو پاشا پارا پارا کر دیا ہے پھوٹ ڈال دیئے ہمارے استماعیت میں شمل مانے استماعیت وَشَتَّتَ دَعَ جَمَعَتَنَا شَتَّدَ منتشر اور متفرق کر دینا اور ہماری جماعت کو منتشر اور متفرق کر دیا ہے وَنَحَنُوا اِنَّمَا نَخْشَا اِنَّا حَرْفِ مُشَبَّهِ جب مائے کافہ داخل ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے اس دورت میں اس کا فعل پر دخول ہو جاتا ہے وَنَحَنُوا اِنَّمَا نَخْشَا خَشِعَ يَخْشَا سمیہ اسماع اسے اور ہم یہ خوف کرتے ہیں ہم اس بات کا خوف کرتے ہیں کیا يَحِلَّ بِكَا وَبِزَعَامَتِكَ فِي قَوْمِكَ مَا قَدْ حَلَّ بِنَا حَلَّ يَحِلُّ مَنِ اُتَرْنَا نازل ہونا ہم یہ خوف کرتے ہیں کہ آپ کے سبب اور آپ کی سرداری کے سبب زعامت آپ کی سرداری آپ کی سربراہی آپ کے اور آپ کی سربراہی کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قوم میں بھی وہ چیز اتر جائے وہ چیز داخل ہو جائے مَا قَدْ حَلَّ بِنَا جو مصیبت ہمارے درمیان اتری ہے جو مصیبت ہم میں آ چکی ہے سننا ہے زعامت سرداری سربراہی حلَّ مَنِ نازل ہونا مصیبت اتر جانا وَنَحَنُ اِنَّمَا نَقْشَ اور ہم یہ خوف کرتے ہیں کیا يَحِلَّ بِكَا وَبِزَعَامَتِكَا کہ آپ کے اور آپ کی سرداری کے سبب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی قوم میں بھی وہ مصیبت اتر آئے وہ چیز داخل ہو جائے اتر آئے مَا قَدْ حَلَّ بِنَا جو ہمارے درمیان نازل ہو چکی ہے اتر چکی ہے کیا نازل ہو چکی ہے یہ ہمارے دین کو فاسد کر دیا انہوں نے اس طرح ایسا کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا پیغام آپ کی قوم میں بھی پہنچ جائے اور پھر آپ کی جو ہے قوم میں بھی اس طرح کی پریشانیاں آجوائیں صحیح ہے حلنا اترنا نازل ہو جانے کے محنے میں فَلَا تُقَلِّمِ الرَّجُّلَ لہٰذا تم ہرگز اس آدمی سے بات نا کرنا قَلَّمَا يُقَلِّمُ بات کرنے کے محنے میں لہٰذا تم اس آدمی سے بات مت کرنا وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنُشَيْهِ اور ہرگز ان سے کوئی بات کوئی چُز کچھ مست سننا وَلَا تَسْمَعَنَّ اور ہرگز ان سے کوئی چُز نا سننا فَإِنَّ لَهُ قَوْلًا كَسْحِرِ کیونکہ ان کی باتیں جادو کا اثر کرتی ہیں جادو جیسا ہوتی ہیں يُفرِّقُ بَيْنَ الْوَالِدِ اور وہ کیا ہے والد کے درمیان بیٹے کے درمیان والد اور باپ کے ولد بیٹے اور باپ کے درمیان وَبَيْنَ الْأَخِي وَأَخِي بھائی اور بھائی کے درمیان وَأَخِي نَزَوْجَتِ وَأَخِي شوہر اور بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دیتے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں ان کی باتیں جادووں کی طرح اثر کرتی ہیں جو باتیں اگر یہاں خور لگائیں یہاں بر یا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجل مراد نے وہ کیا ہیں جدائیگی پیدا کر دیتے ہیں لڑکے اور باپ کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان اور بیوی اور شوہر کے درمیان جدائیگی کر دیتے ہیں اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یار سچ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے کان میں روئی ٹھوسلی کہ اب تو خوش بھی نہیں سنوں گا میں اتنا خیال سے اس میں آزم و برادہ کر لیا اب کہتے ہیں حدرتِ تفیل کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا زَالُ بِيَقُصُّونَ عَلَيَّ مِنْ غَرَائِبِ اَخْبَارِ زَالَ يَزَالُ مَنِ برابر کسی چیزہ کرنا وہ قصہ یا قصالہ مَنِ بیان کرنا مِنْ غَرَائِبِ اَخْبَارِ ان کے عجیب و غریب خبریں وہ برابر مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب خبریں بیان کرتے رہے زَالَ بِي ہاں تو وہ مجھ سے برابر لگتار مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب خبریں بیان کرنے لگے وہ ایسے کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ ایسے کہتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے وہ ایسے کہتے ہیں مر کر مٹی مل جاؤ گے وہ ایسے کہتے ہیں کہ حشر ہوگا قیامت ہوگی یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم ساٹھ سو کو تین سو ساٹھ کو پوچھتے ہیں ایسے سے ہمارے خلاف کرتے ہیں ہاں وہ عبادت جو کرتے ہیں والد عبادتیں کرتے ہیں قرآن کیا پڑھتے ہیں وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہو تو کہتے ہیں فواللہ ہی تو وہ مجھ سے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے عجیب و غریب خبریں بیان کرنے لگے وَيُخَوِّفُونَنِ عَلَى نَبْسِ وَقَوْمِمْ اور مجھے ڈرانے لگے مجھے کیا ہے ڈرانے لگے میری ذات پر میری جان اور میری قوم کے تعلق سے مجھے برابر ڈراتے رہے کیسے بے آجائے بے افعالی ان کے عجیب و غریب کارنام و افعال کی بنیاد پر ان کے عجیب و غریب افعال کے سبب مجھے پر اور میری قوم پر کیا کر رہے تھے وہ خوف یا خوف یا یہاں پر ڈرانے کے معنی میں بھی ہے اور خوف کرنے کے معنی میں بھی ہے وَيُخَوِّفُونَنِ خوافہِ ڈرانا اور وہ مجھے اور کیا ہے مجھے اور میری قوم کو خوافہالہ مانے یا ڈرانے کے معنی میں بھی ہے یا خوف کرنے کے معنی میں اور مجھے اور میری قوم کو کیا وہ ڈر محسوس کر رہے تھے یا ڈر خطرہ محسوس کر رہے تھے بے کئی سے بے آجائے بے افعالی ان کے عجیب و غریب افعال کے ذریعے سے مجھ پر اور میری قوم پر وہ خوف کر رہے تھے اور حتی اجتماعاتو امری اجتماع امری مانے ہوتا عظم مسمم کر لینا عظم مسمم پکہ ارادہ کر لینا یہاں تک کہ میں نے اپنے معاملے کو جمع کیا یہ لفظی ترجمہ ہوا لیکن کیا مراد ہے یہاں تک کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا اکیس بات کا یہ انلا تھا کیا تھا نون کا لام میں ادغام کر دیا تو اس کی بنیاد پر کیا ہے اختریبہ منصوب ہو گیا ہے اور میں نے اس بات کا مسمم کر لیا کہ میں ان سے ہرگز قریب ان سے قریب نہیں ہوں گا یہاں پر بھی انلا تھا اور میں ان کی بات نہیں سنوں گا نہ ان سے بات کروں گا اور یا میں ان سے کچھ بھی نہیں سنوں گا یہاں پر بھی یہ لا اسمع اللہ اسمع اور یا کہ میں ان سے ان کی بات میں سے کچھ بھی نہیں سنوں گا تو وہ برابر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب و غریب خصے مجھ سے بیان کرنے لگے اور خوف کرنے لگے اور مجھ پر وہ میری قوم پر خوف کر رہے تھے ان کے عجیب و غریب افعال کی وجہ سے یا مجھے ڈرا رہے تھے ان کے عجیب و غریب افعال کی وجہ سے مجھے اور میری قوم پر یہاں تک کہ میں نے حضم و ارادہ کر لیا کہ میں ہرگز ان سے قریب نہ ہوں گا اور میں ان سے بات نہیں کروں گا اور نہ میں ان سے کچھ سنوں گا قیمی اس و لمہ غدوتو اِلَى الْمَسْجِدِ لِلِطْتَوَافِ بِالْكَعْبَةِ جب میں اگردہ مانی ہے جہاں مانے کے لئے آنے کے نحن میں جب میں مسجد نبوی مسجد جو تھی حرم مسجد میں خان قابہ کا تواف کرنے کے لئے آیا اور جب میں مسجد میں قعبے کا تواف کرنے کے لئے آیا اور ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لئے آیا حجہ حجہ مانے قضو ارادہ کرنا حج کو حج سے بولتے ہیں کہ اس میں قضو ارادہ ہوتا ہے کہتے ہیں میں ان بتوں کے پاس برکت حاصل کرنے کے لئے آیا جن کا ہم قضو ارادہ کرتے تھے وَإِيَّهَا نُعَزِّمُ اور جن کی ہم کیا کرتے تھے تعظیم کرتے تھے حَشَوْتُ فِي اُزْنَيَّ قُتْنَن حَشَا مانے ہوتا ہے داخل کر لینا روئی بھر لینا روئی بھر لینا ازنیَّ اپنے دونوں کانوں میں قُتْنَن مانے روئی میں نے اپنے دونوں کانوں میں روئی بھر لی کہ اس بات سے خوفاً اس بات کا خوف کرتے ہوئے مِنْ اَنْ يُلَا مَسَى سَمْعِي کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا کی کوئی حصہ کیا ہو جائے داخل ہو جائے چھو جانے کے معنی میں ہوتا ہے اسے لیکن چھو جانے کے مراد ہاں تو اس بات خوف کرتے ہوئے کہیں یُلَا مِسَى کہ میرے کانوں میں کہیں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کچھ حصہ داخل نہ ہو جائے سمجھ مہا کیا جب میں مسجد میں خانِ کعبہ کا تواف کرنے کیلئے آیا اور ان بتوں سے ان بتوں سے برکت حاصل کرنے کیلئے آیا جن کا ہم قضو ارادہ کرتے تھے اور ان کے ہم تعظیم کرتے تھے اور تو میں نے اس خوف سے اپنے کانوں میں روح بھر لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے میرے کانوں میں نبی عریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات داخل ہو جائے لیکن جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا لیکن لیکن نہیں لیکن نہیں لیکن جیسے ہی کیا ہوا میں مسجد میں داخل ہوا حتی وجلتو خائمن یسلین دل کعبہ یہاں تک کہ میں نے انہیں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے پایا نماز ایسی نماز قیدہ غیرہ عبادت غیرہ صلاتینا جو کیا ہوتی تھی ہماری نماز کے علاوہ تھی ویتعبدو عبادتن غیر عبادتینا اور وہ ایسی عبادت کر رہے تھے جو ہماری عبادت کے علاوہ تھی جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے پایا تو ایسی نماز پڑھ رہے تھے جو ہماری نماز کے علاوہ تھی اور ایسی عبادت کرتے تھے جو ہماری عبادت کے علاوہ تھی فَأَسَرَنِي مَنْزَرُهُ اسارہ معنی ہوتا ہے قیدی بنا لینا گھائل کر دینا قیدی بنا لینا اس منظر نے مجھے قیدی بنا لیا اس منظر نے یا ان کے منظر نے مجھے کیا بنا لیا قیدی بنا لیا وَحَزَّتْنِي عبادتَهُ اور ان کی عبادت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا حَزَّا یَهُزُّمَا نَهِلَانَا اور حَزَّا اور ان کی عبادت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میں نے خود کو ان سے قریب ہوتے ہوئے پایا دیرے دیرے کچھ دیرے دیرے کیا ہے کچھ کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ قریب ہوتے ہوئے پایا حالانکہ میری جانب سے کوئی قصد و ارادہ نہیں یہاں تک کہ میں ان سے قریب ہو گیا اب آگے بیان کرتے ہیں ہاں چلے دیکھیں یہاں تک کہ میں نے خود کو بغیر قصد و ارادے کے خود کو ان سے دیرے دیرے کچھ میں نہ کچھ قریب ہوتے ہوئے پایا حتی اصبحت قریب منو یہاں تک کہ میں ان سے قریب ہو گیا وَأَبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَسِلَا إِلَا سَمْعِي بَعْضٌ مِّمَّا يَقُولُ اور اللہ تعالیٰ نے انکار کیا لفظ تحجمہ ہوا اللہ نے انکار کیا مگر یہ کہ مگر یہ کہ میرے کانوں میں ان کی بات کا کچھ نہ کچھ سب پہنچی جائے آئیں اب کیا مطلب ترجعہ ہوگا وَأَبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَسِلَا اور اللہ نے میرے کانوں میں ان کی بات ہوگا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچا ہی دیا اللہ نے انکار کیا مگر یہ کہ پہنچا دے میرے کانوں میں بازم مِّمَّا يَقُول باز وہ حصہ مِّمَّا يَقُول جو وہ کہہ رہے ہیں تو کیا ہو گیا اور اللہ نے میرے کانوں میں ان کی باتوں کا کچھ حصہ پہنچا ہی دیا فَسَمِیتُ قَلَامًا حَسَنًا تو میں نے ایک امدہ اور اچھا خوبصورت کلام سنا وَقُلْتُ فِي نَفْسِ اور میں نے اپنے دل میں کہا سَقِلَتْكَا أُمُّكَا يَا تُفَیْل تیری ماں تجھے کھو دے تیری ماں تجھے کھو دے اے تفیل یعنی یہ کیا کہتے ہیں موت کی دعا کرنے کے لئے تیری ماں تجھے کیا ہے کھو دینا کھو دینا گم شدہ کر دینا کبر کھو دینا یعنی موت کی دعا کرنا مراد ہے تیری ماں تیری کیا ہے تجھے گم کر دے تجھے فوت کر دے اے تفیل تو یعنی مراد یہ ہے کہ بد دعا اپنے دنے کیا کہ اتنا زمانہ ہو گیا تو ایسے گافل نہ شائر ہیں اور تو ان کی بات ماننا ہے کہ بار بار تجھے دھرانا ہے مجھ جانا مجھ جانا تو شائر ہے تو اچھی باتوں کو سمجھتا ہے اچھی ہو تو لے لینا اچھی نہ ہو تو چھوڑ دینا تیری ماں تجھے کھو دے اے تفیل اِنَّكَ لَا رَجُلٌ لَبِيبٌ شَائِرٌ تم جو ایک اقل مند کیسے ہو شائر ہو ایسے آدمی ہو جو اقل مند ہو شائر ہو وَمَا يَخْفَ عَلَيْكَ الْحَسَنُ مِنَ الْقَبِيِ اور تم پر حسن اور قبی مقفی نہیں ہے تم پر حسن قبی سے جو ہے حسن مقبی قبی خفی نہیں ہے یعنی تم پر حسن جو بات اچھی بات ہے وہ بری باتوں سے کیا ہے خفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے تمہارے سامنے اچھی اور قبی باتیں سب ظاہر ہیں خفی اقفا پوشیدہ ہونا نہیں نہیں خود اپنے آپ سے بیان کر رہے ہیں اپنے دل میں کہ تم تو ایک اقل مند شائر ہو تمہارے اوپر حسن اور قبی مقفی نہیں ہے فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْتَسْمَا مِنَ الرَّجُلِ مَا يَقُول تو تمہیں تو تمہیں جو ہے کیا چیز جو ہے وہ ان کی باتیں سننے سے مانے کرتی ہے فَمَا يَمْنَعُكَ تمہیں کیا چیز رکتی ہے اَنْتَسْمَا اس بات سے کہ تم مرد کی حضور کی باتوں کو سننے سے تو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے کیا چیز روک رہی ہے اگر اچھی ہو تو لے لینا فَإِنْكَانَ الَّذِي يَعْتِبِي حَسَنًا اگر وہ چیز جس کو وہ بیان کر رہے ہیں حسنن اگر وہ حسن ہے قبلتا ہو تو تو اس کو قبول کر لینا وَإِنْكَانَ قَبِيحَن اور اگر وہ قبی ہو ترکتا ہو تو تو کیا کر دینا چھوڑ فَإِنْكَانَ الَّذِي يَعْتِبِي اگر وہ چیز الَّذِي يَعْتِبِي جس کو وہ لا رہے ہیں جس کو وہ بیان کر رہے ہیں حسنن اچھی ہے قبلتا ہو تو تو اسے قبول کر لینا وَإِنْكَانَ قَبِيحَن اور اگر وہ بری ہے ترکتا ہو تو اسے چھوڑ دینا اب کہتے ہیں قالت تفیل حضرت تفیل کہتے ہیں سُمَّا مَكَسْتُو پھر میں ٹھہرا مَكَس ہے ہم گسما نے حتی ان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان صرف ہمانے چلا جانا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے گئے فَتْتَبِعْتُو طبیعہ ہمانے پیچھا کر لینا پیچھے لگ جانا تو میں ان کے پیچھے ہو لیا حتی اذا دخل دارہو یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے طبیعہ پیچھا کر لینا یہاں تک کہ وہ ان کے پیچھے رکھ گیا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے دخل تو آ لی تو میں بھی ان کے ساتھ تک کیا ہو گیا داخل ہو گیا فَقُلْتُو میں نے کہا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے کی بات ہے چونکہ یہ ورنہ جو ہے یا محمد حضور کے لیے پکارنا جو ہے حرام ہے آپ کو جو ہے نا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبی اللہ کہ پکارے یا محمد نہ پکارے انہوں نے کہا آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے تعلق سے کذا و کذا کذا ایسی ایسی اس طرح اس طرح کی باتیں لگا چرا کر کہا ہے مجھ سے یہ کہا ایسا آدمی ہے جادو کرتا ہے یہ کرتا ہے اس کی باتیں بہت خطرناک ہیں قریب مت ہونا اور روئی میں نے تو اپنے کانوں میں روئی بھی ڈال لی اس خیال سے کہ آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ آجائیں کہتے ہیں آپ کی قوم نے تو مجھ سے آپ کے تعلق سے کذا 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 اس طرح اس طرح کی باتیں کہیں ہیں آپ با خدا وہ مجھے آپ کے دین کے تعلق سے مجھے اتنا ڈراتے رہے مجھے اتنا خوبز دلاتے رہے کیا ہے بریحو لگتار کے معنی بریحا با بوہنس میں فعل ناقص ہے استمراروں کا معنی بتایا گئی ہے فَوَاللَّهِ مَا بَخُدَا وہ مجھے آپ کے تعلق سے اتنا ڈراتے رہے اتنا خوبز دلاتے رہے حَتَّى سَدَتُّ تُوزْنَيَّا سَدَّى يَسُدُّ مَانِهُ ہوتا ہے بند کر لینا یہاں تک کہ میں نے اپنے کانوں کو روئی سے بند کر لیا لِاللَّهِ أَسْمَعَ قَوْلَكَ تاکہ میں آپ کی بات نہ سن سکوں ثُمَّ عَبَ اللَّهُ إِلَّا يُسْمِعَنِي شَيًّا فِرْ اللَّهِ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے کچھ سنا ہی دیا کیا ہے اللہ نے انکار کیا مگر یہ مجھے اس میں سے کچھ حصہ سنا ہی دیں تو مطلب پھر اللہ نے مجھے اس میں سے کچھ حصہ سنا ہی دیا فَوَجَتُّ تُو حَسَنًا تو میں نے اسے کیا ہے اچھا پایا فَعَرِضْ عَلَيْا عَمْرَقَ آپ مجھ پر اپنا دین پیش کیجئے اپنا دین میرے سامنے پیش کیجئے اور پھر اس کے بعد حضور نے سورہ اخلاص پڑھ کر بتا ہی سورہ فلق اور پھر انہوں نے پڑھی اس کے بعد ایمان لے کر آگئے مشرب اسلام ہو گئے اور پھر اس کے بعد کچھ دن پر رہے یہاں پھر اس کے بعد اپنی قوم کی طرف پلٹے اور کہتے ہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے کوئی نشانی کہتا کر دیں نشانی ایسی ہو گئی کہ ان کی پیشانی میں ہو گئی اور روشنی اس طرح کے ہو گئی تو نا آنکھوں کے درمیان نور ہو گیا چراغ کی طرح تو یہ جانے لگے اپنی قوم کی طرف تو انہوں نے دل میں کہا یہ نشانی میرے یہاں سے ہٹ جائے اور میرے چہرے کے علاوہ کہیں اور ہو جائے تو ان کے کوڑے میں ہو گئی اور وہ چمکنے لگا کہ لوگ یہ کہیں گے دین سے جدہ ہو گیا تو دیکھو کیا حالت ہو گئی اس کی ایک کہان کی نشانی ہو گئی چمک نہیں آئے دین سے چھوڑ دیا صدا مل لئی اسے اب جیسے ہی قوم میں پہنچے باپ ان کے آئے انہوں نے کہا دور ہو جاؤ میرے سب کری میرا اور تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں اسلام لے آیا ہوں ان کے باپ نے کہا رہے تم جو تیرا دین وہ میرا دین میں بھی قبول کرتا ہوں اسلام پھر بیوی آئی بیوی کا ہٹ جا ہٹ جا میرے تیر دین کوئی دور کوئی واسطہ نہیں ہے تو الگ تو الگ تو انہیں کہا رہے جو تم پسند کرو میں پسند کروں گی کہا صحیح غسل کر غسل کیا کلمہ پڑا وہ بھی مسلمان پھر قوم کو دعوت دیتے رہے پھر قوم میں حضرت ابو حریرہ اسلام لائے اور پھر اسلام سے تو انہوں نے مجھے اپنا دین پیش کیا وقرالی سورة الاخلاص والفلق اور مجھے میرے لئے یا میرے سامنے مجھے میرے لئے پڑھی یعنی سورة اخلاص سورة فلق پڑھی فواللہی ما سمیتو قولا احسنا من قولی بَخُدَا میں نے ان کی بات سے زیادہ احسن کوئی بات نہیں سنی وَلَا رَئِتُ عَمْرًا اور میں نے کوئی عمر سے مراد دین بول دیں اور میں نے اس دین سے زیادہ انصاف ور کوئی دین نہیں دیکھا اِن دَذَالِكَ بَسَتُّ يَدِي لَو اس وقت میں نے بَسَتَ ابسَتُ تمہا نے پھیلا دینا اس وقت میں نے اپنے ہاتھ کو ان کے لئے پھیلا دیا وَشَهِدُّ تُو اور میں نے ایک گوائی دی اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَدَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ اور میں اسلام میں داخل ہوں سَلُّوَ لِلْحَوِبِ سَلُّوَ لِلْحَوِبِ